بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات کا پچھلا پہر تھا اور سردیوں کا موسم تھا خود کو لپیٹے ہوئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم روز مرہ کی طرح بیز بدلے ہوئے اپنی سلطنت کے لوگوں کا حال احوال جاننے کے لئے نکل چکے تھے ان کے ساتھ ان کا وزیر خاص خزر بن طواب پی تھا یہ دونوں دبے قدموں سے چلتے ہوئے شہر کی سنسان گلیوں سے گزرتے چلے جا رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کہیں کوئی بیکس انسان مدد کا طلبکار نظر آئے تو وہ اس کی مدد کریں اسی دوران سلطان شہر کے بلکل ہی برنی حصے کی جانب نکل آئے تھے یہاں ایک کا دکہ مکانات تھے اور اس کے بعد آگے تیویل قبرستان شروع ہو جاتا تھا رات کی اس تنہائی اور تاریخی میں قبرستان کا ماحول دور سے ہی فیشت زدہ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا سلطان اور وزیر نے پانپ لیا تھا کہ گلیوں میں کوئی فریادی موجود نہیں ہے نہ ہی کسی کو مدد ترکار ہے اسی لئے انہوں نے اپنے قدم واپسی کی جانب موڑ لیے لیکن تبھی سلطان کو کچھ آوازیں سنائی تھی ہلکی ہلکی بن مناہٹوں کی آوازیں جیسے ایک سے زیادہ افراد آپس میں باتیں کر رہی ہوں ان کے قدموں کی چاپ نزدیک آتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ سلطان اور وزیر یہ فیصلہ کر کے انہیں چھپنا چاہئے یا نہیں اپلا سامنے آ پہنچا اب کی بار سلطان پوری طرح چونگ گئے آنے والے افراد تعداد میں کافی سارے تھے ان سب نے سفید رنگ کے لباس پین رکھے تھے اور ان کی آنکھوں میں سرخی اور فیشت رات کے وقت بھی محسوس کی جا سکتی تھی یہ سب لوگ ایک جنازے کے ساتھ تھے نامعلوم کسپت ندسیر کا جنازہ تھا جسے یہ لوگ رات کے اس پہر دفنانے چلے تھے سلطان کو تھوڑا سا اچمبہ تو ہوا کیونکہ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی اگر تو اس شخص کا انتقال بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا تو یہ لوگ دفنانے کے لیے صبح تک کا انتظار کر سکتے تھے آخرین رات کے اس پہر اتنی خاموشی سے اس جنازے کو دفنانے کی کیا ضرورت تھی جنازے کے ساتھ آئے ہوئے مردوں کی خاموشی بھی کچھ پر اسرار سی تھی ان لوگوں نے سلطان اور وزیر کو بغور دیکھا مگر کسی بھی قسم کا رتعمل ظاہر نہ کیا یہ لوگ جنازہ اٹھائے خاموشی سے سلطان کے پاس سے گزرتے چلے گئے مر جانے والے شخص کا جنازہ جو ہی سلطان اور وزیر کے پاس سے گزرا اور وزیر بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹ گئے سلطان نے بھی اس چیز کو محسوس کیا لیکن جنازہ لے جانے والے افراد آگے بڑھ گئے سلطان نے مڑ کر وزیر کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا سلطان نے اسے پوچھا اے وزیر آخر تمہیں کیا ہوا رات کے وقت جنازہ اگرچے کوئی اتنی عام بات نہیں لیکن غیر معمولی بھی نہیں اکثر لوگ رات کے وقت بھی جنازوں کو دفنایا کرتے ہیں تمہیں کس چیز نے پریشان کیا وزیر لپک کر آگے آیا اور سلطان سے کہنے لگا اے سلطان مجھے رات کے وقت ان لوگوں کو دیکھ کر خوف محسوس نہیں ہوا بلکہ میں نے ایک عجیز چیز محسوس کی جو ہی جنازہ میرے سامنے سے گزرا ہے مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص بردہ نہیں بلکہ زندہ ہے مجھے اس کے گلے سے گٹی گٹی سی آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں اور معمولی سی حرکت بھی میں نہیں جانتا یہ میرا بہم ہے یا خیال لیکن جنازہ لے جانے والے افراد بھی مشکوک محسوس ہوتے ہیں سلطان کے ماتھے پر پریشانی سے بل پڑ گئے ان کا وزیر خضر بن طواب بلا وجہ کوئی بات نہیں کہتا تھا سلطان جانتے تھے کہ وہ اکل مند تھے اسی لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وزیر کی تسلی کروا دینی چاہیے یہ دونوں تیز تیز قدموں سے جنازے کے پیچھے چل دئیے سفید لباس پہنے تمام افراد جنازے کو کافی آگے لے جا چکے تھے اور قبرستان کے نزدیک پہنچ چکے تھے سلطان اور وزیر جب تک ان تک پہنچے انہوں نے جنازے کو ایک گھردی ہوئی قبر کے سامنے رکھ دیا تھا قبر دیار شدہ تھی بس کچھ ہی پل تھے کہ مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا سلطان نے بغور چارپائی پر پڑی ہوئی مردے کو دیکھا اچانک سے انہیں اس میں معمولی سی حرکت نظر آئی اب کی بار سلطان چونگ گئے یہ مردہ آخر کیسے حرکت کر سکتا ہے کیا وزیر کی بات سچی تھی آخر یہ شخص زندہ تھا تو یہ تمام افراد اسے دفن کرنے کے لئے کیوں آئے تھے سلطان اور وزیر کو اپنے بیچ میں دیکھ کر ان لوگ کے ماتے پر بل پڑے تھے ان میں سے ایک شخص جو ان کا سربراہ معلوم ہوتا تھا آگے آیا اور سلطان سے کہنے لگا حضرت آپ ہمارے کام میں مخل مت ہو جائیں اور اپنا کام کیجئے ہمیں جنازے کو دفنا کر جلدی گھر جانا ہے سلطان نے اس کی بات سنی ان سنی کر دی آگے بڑھ کر جنازے کی چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور ایک خوفناک منظر سلطان کے سامنے تھا وہ شخص جسے یہ لوگ مردہ قرار دے کر دفنانے لائے تھے اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھی اس کے موہ میں ایک بڑا سا رمال ٹھوز کر اس کا موہ بند کر دیا گیا تھا صاف ظاہر تھا کہ وہ زندہ ہے جسے زندہ دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھا گیا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اس روح ہلا دینے والے منظر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لئے تو سلطان سکتا رہ گئے لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جنازے کے ساتھ آنے والے افراد میں کسی قسم کی کوئی گبراہٹ نہ نظر آئی بلکہ وہ جھٹائی سے ایسے کھڑے تھے گویا وہ جانتے تھے کہ اس شخص کو زندہ ہی دفن کرنے والے تھے سلطان نے پلٹ کر سربارہ سے پوچھا کون ہو تم لوگ اور ایک زندہ شخص کو قبر میں دفن کرنے کے لئے کیوں لے کر آئے ہو آخر تم لوگ ہوش میں تو ہو ایک زندہ انسان کو جنازہ بنا کر قبرستان لے آئے ہو اور اب اسے دفنانے چاہ رہے ہو اس کی ززا جانتے ہو کیا ہے سربارہ نے یوں ہاتھ چلایا جیسے سر سے مکی اڑائی ہو اور سلطان سے کہنے لگا آپ اپنا کام کیجئے ہمیں گناہ و ثواب کے واقعات نہ گنوائے یہ شخص اسی لائق ہے جو کچھ ہم اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہی ساری بات بکڑ چکی تھی سلطان نے بھی سمجھا کہ اپنا اصل روح ظاہر کر دیا جائے جو ہی سلطان نے امامے سے کیا ہوا نکاب اتارا سربراہ کے چیرے پر یکا یک کپراہٹ نمودار ہو گئی وہ پیچان گیا کہ ان کے سامنے سلطنت کا سلطان کھڑا ہے وزیر نے آگے بڑھ کر ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا تم لوگ اس بدقسمت شخص کے ساتھ جو کچھ کرنے جا رہے تھے اب اس کے این گوا سلطان سلطنت خود ہیں اب تم لوگوں کے ساتھ خدا جانے کیا ہوگا اپنے گناہ کی سزا وکٹنے کے لیے تیار رہو اور یہ بھی کہ آخر اس شخص نے کیا کیا ہے جو تم لوگ اسے زندہ دفن کرنے کے لیے لائے ہو وزیر کی بات سننے کی دیر تھی کہ سربراہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے ساتھ آنے والے افراد کو اشارہ کیا اور ایک ہی لمحہ لگا تھا یہ تمام کے تمام سر پر دوڑنے لگ گئے سلطان اور وزیر جب تک معاملے کو سمجھتے چار پائی پر باندھا ہوا شخص جسے یہ لوگ مرتبہ بنا کر لائے تھے اسے وہی چوڑ کر تمام افراد قبرستان کی دوسری جانب کو فرار ہو گئے سلطان اور وزیر تعداد میں صرف دو تھے اور ان کے سامنے ایک بے بس شخص بھی تھا سلطان نے انہیں پکڑنے کی کوشش نہ کی وہ جانتے تھے کہ یہ بسود ہے انہوں نے آگے بڑھ کر اس چار پائی پر باندھے ہوئے شخص کے موہ سے رمال نکالا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو آزاد کیا اسے مکمل کفن پینایا گیا کیوں لگتا تھا کہ اس کے دفنانے کی ساری تیاریاں مکمل کی گئی ہوں سلطان نے اس سے پوچھا کہ بدنصیب شخص تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا یہ لوگ تمہیں زندہ دفن کرنے کے لئے کیوں لائے ہیں تمہارا تعلق کس جگہ سے ہے کیونکہ تم لوگوں کے ظاہری حلی سے مجھے تم لوگ مقامی تو نہیں لگتے اس شخص کے موہ سے تو جیسے ہی رمال نکالا تھا یہ گیری گیری سانسے لینے لگا اس کا دم گھٹ رہا تھا گھٹی گھٹی آواز میں اس نے وزیر سے پانی مانگا لیکن سلطان اور وزیر کے پاس پانی کہاں سے آیا اسی لئے سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ اسے محل لے جایا جائے اس شخص سے پوچھتاج کرنے کے لئے اس کی ظاہری حالت کا بہتر ہونا ضروری تھا وزیر نے موہ سے ایک تیویل سٹی جیسی آواز نکالی اور جلد ہی سلطان کی گوڑی جو دور کڑی تھی اس آواز کو پیچان کر سر پر توڑتی ہوئی آ پہنچی سلطان نے پیار سے اس کی پوشت پر ہاتھ پیرا یہی تو اس کی خوبی تھی اس شخص کو وزیر کی مدد سے گوڑی پر سوار کروا کے سلطان اور وزیر واپس محل کی جانب روانہ ہو گئے سراہی دیر بعد گوڑی سر پر دوڑتی ہوئی سلطان کے محل کی جانب روانہ دوان تھی آدھی رات کے وقت قبرستان میں پیش آنے والے اس واقعے کا نہ جانے اب کون سا پہلو سامنے آنا تھا سلطان کے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال نمودار ہو رہا تھا سلطان اور وزیر اس بدحال شخص کو لے کر محل پہنچ گئے چونکہ رات کا وقت تھا دو محل میں تمام افراد مہوں خواب تھے کسی کو بھی علم نہ ہوا کہ سلطان اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہیں سلطان نے اس شخص کو آرامگاہ میں منتقل کیا اور ایک مسائو خواست سے پانی لانے کے لیے کہا وہ شخص بڑی خوفزدہ نظروں سے سلطان اور وزیر کی جانب دیکھ رہا تھا سلطان بھی بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہیں نہ جانے ابھی کیا کہانی سنانے والا ہے یہ دربیانی سی عمر کا شخص تھا جس کے چہرے پر پختہ پن چلک رہا تھا سلطان نے پانی اسے پیش کیا اسے اس نے ایک ہی گوٹ پہ ختم کر دیا سلطان نے دوبارہ سے پیالہ پر کر اس کی طرح پڑھایا اس شخص نے پیالے کو پکڑا اور گونڈ گونڈ کر پانی پینے لگا اس دوران یہ سوچتی ہوئی نظر سے سلطان اور وزیر کا جائزہ لے رہا تھا اسے پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ سلطنت کے سلطان کے محل میں ہے اور جیسے ہی اس نے پانی ختم کیا سلطان اس سے سوال کریں گے سلطان انتظار کر رہے تھے کہ جلد ہی یہ شخص پانی پی کر اپنی پیاس ختم کرے اور اس کے حالت بہتر ہو تو وہ اس سے اصل ماجرہ پوچھ لے لیکن اچانک یہ سارا پانسہ پلٹ گیا یہ شخص پانی پیتے پیتے یک لخت ایسا ہو گیا جیسے اسے اچھو آ گیا ہو پانی اس کے گلے میں جاں پھسا ہو اس شخص کے گلے سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگی جیسے کہ کوئی اس کا گلہ دبا رہا تھا اپنے گلے کو زور سے پکڑ کر یہ شخص زمین پر جا گرا اور سانس لینے کی پوری کوشش کر رہا تھا اس کی آنکھیں باہر ابلی پڑی تھی سلطان اور وسیر کا پراہ گئے فوراں اسے شاہی حکیم کو طلب کر لیا گیا لیکن اس سے پہلے کہ شاہی حکیم اس آرامگاہ تک پہنچتے سلطان کی آنکھوں کے سامنے شخص کا دم نکل گیا یک دم اس کے ہاتھ پیر ڈیلے پڑ گئے اور آنکھیں بند ہو گئیں پسیر نے یہ دیکھا تو گپرا کر سلطان سے کہنے لگا سلطان معاظم اچانک اسے کیا ہو گیا اس نے تو سادہ پانی پیا ہے اس پانی کے پیتے ہی اسے موت نے کیوں آگے رہا سلطان نے آگے بڑھ کر پانی کے پیالے کا جائزہ لیا اسے سونگا تو اس میں زہر کی کوئی امیزش نہیں تھی وہ سادہ پانی تھا سلطان کو خود معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی دوران حکیم آ پہنچا سلطان نے اسے حکم دیا کہ اس شخص کا جائزہ لیا جائے حکیم نے آگے بڑھ کر اس کا جسم ٹوٹولا اس سے پہلے کہ حکیم سلطان کو کچھ بتاتا سلطان معاملے کی تے تک جا پہنچے انہوں نے پاہم پ لیا کہ بات کچھ کر پڑ ہے انہوں نے حکیم کو اشارہ کیا کہ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے حکیم نہ سمجھی کے عالم میں سلطان کو دیکھتا رہا ابھی تو سلطان اسے نین سے بیدار کروا کر لائے تھے آخر یہ شخص اچانک پانی پی کر مرنے کیوں لگا ہے اور اب سلطان اسے خاموش لینے کا کہہ رہے تھے برحال حکیم خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا وزیر بھی خاموش کھڑا سلطان کے اگلے اشارے کا منتظر تھا سلطان نے آگے بڑھ کر اور تنفذ کا جائزہ لیا سوچ کی ایک باریک شکن ان کے ماتے پر نمدار ہو گئی سلطان اٹھ کڑے ہوئے اور وزیر سے کہنے لگے اے وزیر یہ شخص ایک خاص قسم کی موت سے مرا ہے اس لئے ضروری ہے اس کے کفن کو اتار کر اس کے پورے بدن پر گرم تیل ملا جائے اس سے پہلے اسے دفنانا ممکن نہیں ہے میں یہی پر موجود ہوں جلدی حکم دو کہ گرم تیل کا بندوبست کیا جائے وزیر ذرک تھا بام گیا کہ سلطان کے دماغ میں کوئی گیری ترقیب آئی ہے اس نے سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا ذرا ہی دیر گزری تھی کہ وزیر اپنی نکرانی میں تیل گرم کروا کر لیا ایک بڑی سی کڑائی میں تیل تھا سلطان نے اسے جب ہاتھ لگایا تو وہ نیم گرم تھا سلطان نے ایک سپائی کو حکم دیا کہ جو مر چکا ہے اس کے پورے جسم کے اوپر یہ تیل مل دیا جائے سلطان کو اندازہ تھا کہ ان کی یہ حرکت کار کر رہے جائے گی لیکن یہ ان کی بول تھی ان کے مقابلے میں تو کوئی بڑا ماہر شودہ باز آیا تھا سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماجرہ کیا ہے مگر وہ انتظار کرتے رہے ایک سپائی نے آگے بڑھ کر اس شخص کے جسم پر تیل ملنا شروع کیا وہ اس کے سارے جسم پر تیل مل چکا تھا تو سلطان مایوس ہو گئے سلطان جان گئے کہ اس طرح سے وہ اصل راز کو نہیں پا سکتے سلطان نے آگے بڑھ کر پھر سے اس شخص کا جائزہ لیا اب کی بار سلطان کو شدید تشویش آیا رات کے اس بہر یہ شخص انہیں کس قدر پریشانی میں مبتلہ کر رہا تھا سلطان کو یاد آیا انہیں دن میں کس قدر اہم کام سر انجام دینے ہیں مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں انہوں نے پلٹ کر دبنگ لیجے میں وزیر کو حکم دیا اے وزیر تمہیں علم ہے کہ یہ شخص ہمیں کس حال میں ملا تھا ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے اب یہ مر چکا ہے لیکن میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کر رہا یہ اپنے گناہ کی سزا بکتے بغیر مرے اس لیے میرا حکم ہے کہ اس کے مردہ جسم کو ہی سو کوڑے مارے جائیں تاکہ اس نے اگر کوئی جرم کیا بھی تھا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے اور اسے قبر میں نہ بکتنا پڑے اور اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو یہ تو ویسے بھی مر چکا ہے اسے کیا فرق پڑے گا کہ سو کوڑے لک رہے ہیں وزیر نے سلطان کا حکم سنتے ہی فٹ سے کوڑا منگوا لیا اب وزیر کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور سامنے پڑا ہوا وہ شخص سلطان نے حکم دیا کہ کوڑے مارے جائیں بس یہی وہ وقت تھا کہ مردہ ہونے کی اداکاری کرتا ہوا شخص بدک کر اٹھ گیا اسے اٹھتا دیکھ کر سلطان کو بہت خسا آیا جبکہ وزیر سوچ رہا تھا کہ مجھے یقینی طور پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شخص مر چکا ہے اور اب سو کوڑے کھانے کے بعد یہ اچانک زندہ ہو گیا ہے لیکن بڑی دیر ہوئی کہ یہ شخص مرا نہیں اس کے دل کی دڑکن اور تنفس جاری تھا بس بڑی چالاکی سے اس نے خود کو مردہ ظاہر کر رکھا تھا سلطان کو بس یہ جاننا تھا کہ آخر یہ شخص خود کو مردہ ظاہر کیوں کر رہا ہے آخر وہ کیا چھپانا چاہ رہا تھا کچھ تو گڑ پڑ تھی یہ بات سلطان معظم جان چکے تھے یہ شخص شریف ارگس نہیں تھا سلطان نے آگے بڑھ کر اس کو چنچوڑا اور کہنے لگا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر مجھے تمام کہانی سچ سچ بتا دو کوڑا وزیر کے ہاتھ میں ہے اگر تم نے ایک لمحے بھی دیر کی تو وزیر تمہیں کوڑے مارنا شروع کر دے گا رات کا آخری پیر ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ آزان ہو جائے اور مجھے نماز کے لئے جانا پڑے جو کچھ سچ ہے مجھے بتا دو تم نے کیا جرم کیا ہے جس کے لئے وہ سب تمہیں زندہ دفن کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر کوئی جرم نہیں کیا تو میرے سامنے مردہ ہونے کی ادھاکاری کیوں کر رہے تھے سلطان اے کے بعد ایک سوال کرتے چلے گئے وزیر جان گیا تھا کہ سلطان شدید غصے میں ہے اور اب اس شخص کی خیر نہیں اس بات کا اندازہ تو اس شخص کو بھی ہو گیا تھا جو مردہ ہونے کی ادھاکاری کر رہا تھا اس نے فوراں سے خود کو سنبھالا اور سلطان کے آگے ہاتھ چھوڑ دئیے سلطان محاسم میں نے کچھ نہیں کیا مجھے ماف کر دیں وہ لوگ یقیناً کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے انہوں نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگا دیا جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں اس لئے وہ لوگ مجھے زندہ دفن کرنے چاہ رہے تھے وہ گول مول بات کر رہا تھا سلطان اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے وہ اس کے مکر اور فریب کو پہلے ہی دیکھ چکے تھے اس لئے سلطان نے سوچا کہ اس کو دوسرے طریقے سے گہرہ جائے سلطان نے اسے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم بے قصور ہو لیکن مجھے اس کی تقیقات کرنی ضروری ہے اس لئے مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں سے تمہارا تعلق ہے اور وہ تمام افراد وہ کہاں رہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کبرستان کی دوسری طرف فرار ہوئے تھے فہا اس شہر کی حدود ختم ہوتی ہے اور جنگل شروع ہوتا ہے آخر جنگل میں تم لوگ کہاں رہتے ہو اب اس کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی صبح کی آزانیں شروع ہو چکی تھی جو کی نظروں کے ساتھ اس شخص نے سلطان کو اپنی ریائشگاہ کے مطالق بتا دیا سلطان نے یہ سنا تو چونگ کر کہا کہ یہ شخص جنگل میں موجود ایک پرانے قبیلی کا ریائشی ہے یہ قبیلہ اگرچہ شہری زندگی سے واقف تو ہے لیکن اس کے رہنسین اور رسومات سب ان کے اپنے ہی ہیں سلطان ان سے واقف تھے ان کا سربراہ سلطان کے ساتھ وفاداری کا اعلان کر چکا تھا مگر شاید وہ بڑا سربراہ اب مر چکا تھا آدھ اس قبیلے کا کیا نقشہ اور صورتحال ہے یہ سلطان نہیں جانتے تھے نہ جانے ان لوگوں نے کیسے رواج بنا رکھے تھے کہ ایک زندہ شخص کو دکبر میں دفنانے چلے تھے سلطان نے فیصلہ کیا کہ نماز فجر عطا کرتے ساتھ ہی اس قبیلے کی جانب روانہ ہوں گے سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ اس شخص پر کڑی نگرانی رکھی جائے جس طرح سے وہ فریب دے کے موت کی ادھکاری کر سکتا ہے وہ پھر سے فرار بھی ہو سکتا ہے سلطان کو اس شخص سے شک کی پو آ رہی تھی فجر کی نماز عطا کرتے ہی سلطان اپنے سپائیوں کو لے کر اس قبیلے کی جانب روانہ ہو گیا قبیلہ دور دراز جنگل کے اندر تھا انہیں قبرستان کو پار کر کے وہاں جانا پڑا جنگل کے اندر مخصوص قسم کی جنگریوں میں اس قبیلے کے لوگ آباد تھے صبح کا وقت تھا اور یہ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول تھے انہوں نے جب سلطان کو اپنے سپائیوں کے ساتھ گوڑوں پر سوار آتے ہوئے دیکھا تو سب کے سب جمع ہونے لگے جلتی ان کے سربراہ کو بھی اطلاع دے دی گئی کہ سلطان معظم تشریف لائے ہیں یہ سربراہ بھی اپنی جنگری سے باہر نکل آیا یہ وہی تھا جو کل رات اس شخص کو قبر میں دفن کرنے کا حکم دے رہا تھا اس کے چہرے پر تشویش صاف چلک رہی تھی مگر وہ لوگ شاید یہ جانتے تھے کہ سلطان ان تک ضرور پہنچیں گے سلطان اپنے گوڑے سے نیچے اترے اور اس سربراہ کے پاس پہنچے دونوں نے سلام دعا کی سربراہ نے سلطان کی دازی میں اپنا سر جھکایا اور انہیں دعوت دی کہ وہ اندر بیٹھیں تاکہ ان کی خاطر توضع کی جا سکے یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ قبیلہ سلطان کا ابھی تک وفادار ہے سلطان نے اس بات کا اندازہ کر لیا انہیں صرف ایک ہی بات سے غرض دی کہ وہ اصل کہانی جان جائے انہوں نے سربراہ سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگے کہ حضرت کل رات والے واقعے کو دیکھ کر میرے ذہن اب تک الجا ہوا ہے وہ شخص میری تیویل میں ہے اور زندہ ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کس رسم و رواج کے دہت آپ ایک زندہ شخص کو قبر میں اتارنے چاہ رہے تھے یہ ایک جرم ہے اور آپ جیسا سمجھدار انسان اس جرم کا حکم دیتے ہوئے کیوں نہ گپرائیا مجھے تمام تفصیلات بتائی جائے سلطان کی بات سن کر سربراہ سوچ میں پڑ گیا اس نے ایک تیویل سانس بری اور کہنے لگا اے سلطان میں جانتا تھا کہ آپ اس بات کی حقیقت جاننے کے لئے یہاں تک ضرور آئیں گے ہم اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج کو ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی مات کسی کم عمر لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کرنے کی کوشش کرے تو ہم اسے اسی طرح زندہ قبر میں دفن کرتے ہیں تاکہ وہ اس کتن کو محسوس کرے جس کا شکار اس لڑکی کو کرنے جا رہا تھا ہم اس رسم کو بڑا ہی مقدس مانتے ہیں جس شخص کو آپ کل رات اپنے ساتھ لے کر گئے وہ ایسے ہی ایک فیل کا مجرم ہے اور بدکسمتی سے وہ اپنی سزا پانے سے بچ گیا کل رات اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ آپ میرا سر کلم کر دیں گے تو میں کبھی اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں سے فرار نہ ہوتا سلطان اس آدمی کو سن کر حقا پکا کھڑے تھے انہیں کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص کس چرم کی پاداش میں قبر میں اتارا جا رہا تھا لیکن ان کی تسلی نہ ہوئی تھی انہوں نے سربراہ سے کہا کہ مجھے کھل کر پوری بات بتاؤ اور ثبوت بھی مہیا کرو کہ آخر اس شخص نے کیا چرم کیا تھا قبیلی کا سربراہ سلطان کو لے کر ایک جانب چل پڑا اور کہنے لگا میں آپ کو ثبوت بھی دکھاتا ہوں اور اس بدبخت سے بھی ملاتا ہوں جو اس چرم کا شکار ہوئی سلطان بیتاب کے جلد اصلیت کو جان لیں لیکن سربراہ انہیں لے کر جنگل کے پیچ و بیچ راستے میں کماتا رہا بڑی دیر بعد سلطان اور اس کے سپائی اس قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ ایک جنپڑی کے سامنے جا پہنچے سربراہ نے آواز لگائی ایک خاتون باہر آئی سلطان معاصم آپ سے ملنے آئے ہیں فوراں ایک خاتون جنپڑی کا پردہ اٹھا کر باہر آگئی یہ درمیانی عمر کی خاتون تھی سربراہ نے سلطان کو بتایا کہ حضرت یہ ایک بیوہ خاتون ہے اس کی ایک ہی جوان بیٹی ہے جو ابھی کم عمر ہے یہ اپنی بیٹی کی شادی اسی قبیلے کے ایک نوجوان سے کرانے والی تھی لیکن وہ بدبخت جسے آپ نے گرفتار کیا وہ اس پر بری نظر رکھ کر بیٹھا تھا وہ پکی عمر کا فرد اس کم عمر لڑکی سے شادی رچانا چاہتا تھا ظاہر ہے کہ اس کی اور اس لڑکی کی عمر میں فرق تھا اس بیوہ عورت نے انکار کر دیا اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس شخص نے رات کے اندیرے میں اس لڑکی پر حملہ کر دیا قسمت اچھی تھی کہ چند لوگوں نے اسے موقع پر ہی پکڑ لیا لڑکی کو کوئی نقصان تو نہ پہنچا مگر این جرم کرتے ہوئے پکڑے جانے کی بچہ سے اسے معاف کرنا ممکن نہ تھا رسم و رواج کے مطابق اس کی سزا یہی تھی کہ اسے زندہ دفن کر دیا جائے اسی لیے ہم سب اسے اسی رات ہی دفن کرنے والے تھے سرپرہ بات مکمل کر چکا تھا ساری کہانی کل چکی تھی سلطان اس شخص کا مکرو فریب تو محل میں ہی دیکھ کر آئے تھے آپ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ کیا جرم کیا تھا انہیں بے حد دیش آ رہا تھا انہوں نے اس بیوہ عورت سے ازارہم دردی کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ جلد اپنی بیٹی کی شردی کر دے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے آپ کے سا کل چکا تھا سلطان چاہتے تھے کہ جلد ہی محل جا کر اصل مجرم کو اس کے کیے کی سزا دیں اسے لئے انہوں نے سربراہ سے اجازت چاہی لیکن جانے سے پہلے سلطان نے سربراہ کو تنبی کی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اصول اور رواج بدل جاتے ہیں اگر قبیلے کے اندر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اسے سزا دینے کا حق سلطان کو ہے سربراہ کو چاہیے کہ وہ مجرم کو گرفتار کر کے سلطان کے محل تک پہنچا دے تاکہ سلطان جائز طریقے سے تقیقات کر کے صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے اس طرح زندہ دفن کر دینا اسلام کی روح سے بھی غلط ہے سربراہ گیا اس نے معافی مانگی اور سلطان سپائیوں کے ہمراں واپس محل آپ پہنچے وزیر کی کڑی نگرانی میں وہ مجرم سر جکائے بیٹا تھا شاید محل سے فرار ہونے کی نئی ترکیب سوچ رہا تھا سلطان نے وزیر کو کہا کہ وزیر اس شخص کو سزا ہوئی ہے جو میں اسے رات میں دینا چاہتا تھا جن سو کوڑوں کا حکم میں نے رات میں دیا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ حکم پورا کیا جائے وہ شخص مافیا مانگنے لگا اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا لیکن سلطان اس کے قنونے جرم کی نویت جانتے تھے اور اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے وزیر نے آگے پڑھ کر پوری قوت سے کوڑے برسانا شروع کیے سلطان گنتے جاتے تھے اور زمین پر پڑے شخص دوبہ کرتا جاتا تھا کہ آئندہ وہ دنیا کی ہر لڑکی کو اپنی ماں اور بہن کی نظر سے دیکھے گا لیکن سلطان سلاؤدین ایوبی رحمت لالے اس پر کسی صورت بھی رحم نہیں کھانے والے تھے کیونکہ جس طرح کا یہ مکار اور زانی انسان تھا یہ کسی بھی رحم کا مستحق نہیں تھا لہٰذا سو کھوڑے کھانے کے بعد یہ اپنے انجام کو جا پہنچا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں اللہ حافظ